اگر تُو ان کی پیلی کرنا چاہتا تو حرام سے دامن کو نہیں بچا سکتا تھا صبر نہیں کر سکتا تھا میری حال جس حالت میں میں رکھتا اگر مجھے آگر جانتا تو تُو میری رضا پر راضی نہیں رہ سکتا تھا لا جواد ہو جائے گا تکڑ کے جانم کے شوزوں کے حوالے کر دیا جائے گا معصور فرماتے یہ مانا ہے کہ کُل لِلْدَ اِلُجَبُ الْغَالِغَ کہے تو اللہ کی درید تیناب کی دریدوں پر غالب ہے اللہ جب محفظہ کرتا ہے تو کوئی اللہ کے سامنے درید پیش کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سلتا یہ الگ بات ہے اگر کرے تو تر تر کمیر کچھ یہاں شانہ باتے ہو کہ حضر کرے تو مقش جامن میں برگے مو کالے ہوں tran vocattle محمد و آلیم محمد و بزر محمد و آلیم قدر کدر سکتی تھی آپ نے دیکھندی حساب کی سکتی کدر ایک طرح نوازی کا واگیا یہ ادرتا جاؤں میں نےww میں نے اس کو آسان قبیل پہ تارе کیا ہے کیوں کہ69 بیرسین بہار میں علامج ذہرین مانوار نومانیہ میں واگیا لکھا کہ جب اللہ ایک بندے کی جہانبی ہونے کا فیصلہ کرے گا کہ اس کو جہانبے لے جاؤ دروہ کا ہے جہانب اس کو آنکھ لے جا رہے ہوں گے کہ وہ پیچھے بڑھ بڑھ کے دیکھے گا آباد ایک ادھر آئے گی اس بندے سے پوچھو کہ یہ پیچھے بڑھ بڑھ کے کیا دیکھتا ہے فرشتے پوچھیں گے کہ میاں دھول تیرا فیصلہ ہو گیا کہ مجھے جہانب میں جاؤں گنا ہے پیچھے بڑھ بڑھ کے کیوں دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے کہے لگے میں دیکھتا ہیوں کہ مجھے اللہ کے فضل و قرم نے یہ امید نہیں تھی کہ مجھے جہانب میں جاؤں گنا میں کہا اللہ کو بڑا رحیم سمجھتا تھا بڑا قریم سمجھتا تھا بڑا خنقوں سے نے آدم سمجھتا تھا روح و رحیم سمجھتا تھا مجھے توقع نہیں تھی کہ اللہ مجھے جہنم پہ ڈالے گا یا مجھے جواب دے گا تو خدا فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اس نے دنیا میں ایک دن کی میرے بارے میں یہ حسنِ زن نہیں رکھا تھا کہتا تو جھوٹا ہے اس نے کبھی میرے بارے میں یہ حسنِ عزن والا عقیدہ نہیں رکھا تھا لیکن چونکہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے سر یا رسول اللہ یا اللہ چونکہ پہ رہا ہے وہ جھوٹ پہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے بدل و قرم سے ہی امید نہیں تھی تو میں اس کی لاج رکھتوں اس کو بخشتوں رامہ سے حق بہانہ بھی جوید بہانہ بھی جوید اس لئے سمیدار لوگ جو ہوں گے وہ تو کھلا تو کھلا اقرار کر لے گے امام شاقی آدھا رہے ہیں سوائے کے مورتہ میں امید حجر مقی نے دو شیر مدر کیا امام شاقی کے وہ کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا جہنم کے شولے آسمان سے باتیں کر رہے ہوں گے اور لوگوں کو ظالموں کو انجھ کرنے پڑھنے کے لیے پیتاب ہوگے وہ ایسے عراق میں میرے پارا اپنی نجات کا کوئی سامان نہیں سوائے دو جیز ہوں گے سنیے گا اللہ ترافی بزدروب و انہی مطمسکن بی بلائے آل محمدی اللہ تعالی محمدی اللہ تعالی محمدی محمدی مطلب تھا بڑے واضح مطلب تھا بڑا واضح کیسے جب جہنم کی آگ کہ شولے بڑک رہے ہوں گے لوگوں کا اپنی لپیڑ میں لینے کیلئے مطاب ہوگی تو میرے پاک اگر نجاز کا کوئی صدب ہے تو دو چیزیں ہیں ایک اپنے گناہوں کا اقرار کرنوں گا کہتا ہے یا اللہ میں گناہ گار ہوں تو بخشنہ اور دوسرا میں اپنا کوئی افر پیش نہیں کروں گا کہ میں نے نمازی تنی بڑی دے رو دے درے لکھے کہوں گا جیسا بھی ہوں کم از کم آل محمد کے دامن سے بابستہ دوں گا نہازہ اللہ کو یہ بڑی بڑی پسند ہے آئی بڑی پسند ہے لہذا جو لوگ نکر جائیں گے اللہ فرمائے لیٹرہ کتابت اے انسان اپنے نام اعمال کو پڑھتا جا بس اباب نفس قلیومہ لیتا حصیبہ اور اپنا تو اطبع آب کرتا جا اپنا فیصلہ آب کرتا جا کہ جو تو دنیا میں کردار پیش کر کے آ رہا ہے تو اس کردار کی روشنی میں تو جہنم میں جلنے کا صدان آ رہا ہے یا جنس کے رضے لوپنے کا حق دار ہے جب نام اعمال پڑھے گی تو دو تصور قرآن میں پیش کی ہیں ایک تو یہ کہیں گے مال آدھر کتاب اس کتاب تو کیا ہو گیا اس اعمالی جدگی کا کوئی چھوٹا دڑا ترکود نہیں چھوڑا اس میں درج نہیں آئے دوسرا ہوگا جیل کو آپ عداد کو نے ہمیشہ بقینوں نے یہی پٹی پڑھائے گے اقرار نہ کرنا پاس ہی کے تختے پہ لٹک جائے تو بھی اپنا جور ماننا نہیں وہ کہیں گے یا اللہ پرشتے تیرے نے رکورٹ مرتب گی پرشتے تیرے تیرے حق میں رکورٹ مرتب گی آدمی اپنا کوئی دمیں تاریر بھی تھا ہاں کوئی ہمارا گواہ آئے تو پیش کر ہم تیرے پرشتوں کی رکورٹ نہیں پانتے اب اللہ کے سامنے کون باتیں بڑھا سکتا ہے بجائے سے اللہ گواہ پیش کرتا پھر وہ کہہ دیتے تیرے بندے تیرے آدمی دوائی دے رہے ہیں اللہ فرماتے سورہ یافیر پڑھو آل یوم نف دن وعلا آب آئے اور کے موہوں پر تارے لگا دیں گے پہرے لگا دیں گے زبان بند گنگی ہو جائیں گے کیا ہوگا پھر بست قل منا ای دی ہم بست شاد وار دول تو ہم بیمان آنو یک سبون ان کے ہاتھ ان کے پاؤں ان کے آگا ان کے جوارے بول بول کر دوائیاں دیں گے کہ یاد لگے جھوٹ بک رہے ہیں ہم گواہ ہیں انہوں نے یہ قدود کیے تھے اور ہمارے ساتھ کیے تھے ہمارے ذریعے کیے تھے پھر بطور شائر باغ بانے آگ بھی دیں گے جن پہ کیا تھا وہ ہی بطے آگ دیں گے کسی پڑھ دیں گے گھنے درختوں میں جا کر آشیانہ بنایا تھا کہ جب باغ بان کوئی ہوا چھلے گی تو گھنے درخت مجھے بچا لے گے باری سے بھی بچ جاؤں گا ہوا کے جھونکوں سے بھی بچ جاؤں گا کہتے مجھے کیا خبر تھی کہ جب بان قرآن با کو آگ لگائے گا پھر پر ہوا دیر چلے گی پتے ہوا دینے لگے تو آگ اور بڑا سٹھے گی جن پہ تقیہ تھا وہ ہی پتے ہوا دینے لگے آج ہم کہتے میرے ہاتھ اور میرے پاؤ سے میرے کان سے میری دوبان سے میرے اللہ جب اپنے ہی پرائے بن جائیں گی تو پھر کیا بنے گا اس لیے اللہ کے فضل پر حروسہ کرنا چاہیے اپنے آزا پر بھی اعتبار کریں گے تو دھوکہ بڑھیں گے سنوات پڑھو محمد اللہ 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 لہذا آدل حقیقی عدالت فرمائے گا لہذا اس کا فضل قرم کی امید بار بھی ہیں اس کے عذاب و عقاب سے تردار بھی ہیں جناب لکمان نے اپنے بیٹے کو وزیعت کی تھی بیٹا اگر ساری دنیا سے زیادہ بنہدار ہو تو بھی اپنے پرور بگار کی رحمت کو امید بار رہنا اور اگر ساری دنیا سے بڑھ نیک اکار ہو تو بھی اللہ کی قرور غزم سے ڈر سے رہنا کہ کوئی ایسا بات آمن نہ کر رہے سارے عملوں پر پانی پھر جائے لہذا اللہ کی رامت مہانے دونتی ہے یہ قیامت کا مختصر مندر نیاز کر دیا لیکن بات جب کو ادا بھی کرتا ہے حرام سے دامن کو بچاتا بھی ہے مستحب کو بجالاتا بھی ہے نقرو سے اتنا فرماتا بھی ہے جب مباد ہو کرے یا نہ کرے تو ایسا بندہ تو برماش اللہ سنبان نوم بھی ہوگا ایسا کب اگر رماری ہوگا ایسا بندہ تو جبیر کا کہ دو کام کو لازم کیے جائیں ایک باجب کو ادا کرنے کی اور دوسرا حرام کے دامن بچانے کی صحیح معنوں میں جدو جہد کی جائے قدو قابش کی جائے ساہیو کوشش کی جائے اور اگر کوشش کے بوجود قریب تقاظ آئے بشریت بد باجب آئے اگریس اگر کوئی باجب چھوٹ جائے کہ کوئی دیل حرام سے دامن آلودہ ہو جائے تو پھر ماؤ کا انتظار نہ کیا جائے دن میں غلطی ہو جائے تو شام سے پہلے توبہ کر لی جائے رات میں غلطی ہو جائے تو سور جبر نے کا انتظار نہ کیا جائے رات تو رات توبہ کر دی جائے اسی یہ قرآن کہتا ہے جہالت و دلالت کی وجہ پہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں ان کی میں توبہ قبول کرتا ہوں سلوات پڑو محمد و آمد محمد پر اور جو گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں کہ کہتے ہیں کیا جلدی ہے توبہ کر стру on کر لیتے کوئی کہے نہیں تو کہتے کام کی جلدی ہے کر 鏡EP ابھی تو جوان آئیں ابھی تو بابے نہیں بنے بابے بنگے تو کہتے ابھی پر دادے نہیں بنے داتے بڑھ گئے تو کب پہتے ہی پر داتے نہیں بڑھ گئے ہمارے سرکوزے میں ایک حفظ تھے مومن تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے مومن پکے تھے ہمارے مولانا صاحب جو وہ دونوں مرہوموں کے وہ اکسر بھی تھے وہ مولانا بھی انہیں کہا آپ کتنے اچھے آدمی ہیں کاج کے نماز پڑھتے تو کہہ لگے مولانا پہ رشید سائیج منٹ کے بعد نماز نہیں پڑھنی اس وقت ڈھو نہیں کر رہے ہیں فرصت نہیں آئے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر اور کیا کرنا ہے نماز نہیں پڑھنی پتہ نہیں ریٹائرمنٹ تک پہنچے نہیں اللہ وہ پہلے کیا رہے ہو گئے تھے اب اندار درگا اور پفلت کا کیا اللہ حفظ دیکھئی ہے کہ ریٹائرمنٹ تک گزیدہ رہے سامان سو برس اور پڑھ کی خبر نہیں لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اگر غلطی کر رہے یہ تو دے وہ درم نہ کرے لذیرے ترے توبہ کو اڑھاتا جائے محمد و آل محمد جیسے وزیلے کو بطور وزیدہ خالقِ قینات کی محضہ میں پیش کرتا جائے کہ ان گزشتہ دنا کی تلافی کر لے ان کا نہ کرنے کا اہد کر لے اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ توبہ کر لے بطا اور شائر کہ اللہ کو یہ زبان حال سے فرماتا ہے ان دردہ ماں دردہ ناومیدی نیز ست بار اگر توبہ شکستی ماں رہا اللہ فرماتو میرے مندوں میری بارگاہ ناومیدی والی بارگاہ نہیں ہے اگر تم نے توبہ کر کے توڑی ہے پھر توبہ کر لو اگر پھر توڑ جائے پھر توبہ کر لو اگر سو بار بھی بفرد محاد تم نے توبہ کر کے توڑی ہے پھر بھی لا تکڑا تم میں رحمت اللہ پھر بھی دردہ دروانے پہ جھوک جاؤ پھر بھی تمہیں قبول کرنے کے لیے قیام غالب یاد آ رہے کہتے توبہ رحمت اگر قبول کرے کیا بہید ہے شرمندگی سے عذر نہ کرنا گناہ بڑا جیب شہر ہے کہتے لوگ جب قوبہ کرتے تو کہتے یاد نا میرا پنانا گناہ یاد نا میرا پنانا گرپود بخش یاد نا میری پنانی روسیائی باپ بخش غالب کہتے مجھے تو شرم آتی اللہ کے سامنے اپنے گناہ گنمانے پیٹھ پھر کیا کرو گی کہتے رحمت اگر قبول کرے کیا بھائید ہے اللہ میری لاج رکھے گا میں گناہ کی نواتا بھی نہیں کہ ماں بھی کرا لوں گا اللہ کی رامت بہت بسی ہے پھر ایک اور جگہ کہتا ہے فارسی میں کہتا ہے کہ ناومیدی ارس و کفر تو راضی نائیب و کفر ناومیدی امتی کر تو امید مار کرد یاد نا اپنے گناہ پر نظر کرتا ہوں تو مایوس ہونے لگ جاتا ہوں کہ میری بخشت کی کوئی امید نہیں ہے اور پھر جب میں قرآن میں پڑھتا ہوں کہ تُو ناومید ہونے کو کفر کہتا ہے بلائی جوالا یعیتو مرد و ہندہ ہے انہا لقوم القافرون تو پھر میری جان بھیرنا جائے جو جنا پڑھتا ہوں کہ لا ہندہ لا جردہ لئے لادل کفر اللہ بندوں کے کفر پر راضی نہیں آئے تو ناومید ہونا کفر آئے تو کفر پر راضی نہیں آئے میری ناومیدیاں مجھے بلوٹا کے پھر تیری رحمت کو بید مار بنا دیتا ہے ناومیدی ارد و کفر تو راضی نائیب و کفر ناومیدی امدگر تو امید وار کرد تو اللہ کی رحمت تو بہانے دوٹتی ہے بچھڑ لے کے کوئی دامت حاصل کرنے کے لئے جھولی پہلا رحمت ہے بہانہ بھی جوید بہانہ بھی جوید تو بہر ہار کتنا رحمت پر باجب ہے کہ باجبات کو ادا کرنے کی حرام کاموں سے دامت بچانے کی کوشش کریں آخری جملہ آج کی مجلس کا اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو اہید و اعدادہ تو ندفت امامت قیامت کیا قائد صحیح ہے تو ہم ہیں مومن اور جماعت ہے تو مومنین اور اڑی ہیں امیر و مومنین اور اگر ہمارے اوپر لباہ سے تقویٰ ہے اور تقویٰ نامیں دو کاموں کا باجب کی ادا کرنے کا حرام سے دامت بچانے کا اگر باجبات کو ادا کرتے ہیں اور حرام کاموں سے دامت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ہیں متقین اور ایری بری ہے ایمان والمتقین اور اللہ کا باتہ ہے کہ یوم ندو کل لہو نافت بے امام احمد کہ پروز تیامت ہم ہر بسے تحشر مشر اس کے امام کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اگر ہم مومن بھی ہیں اور متقین بھی ہیں تو وہی جائیں گے جہاں امیر و مومنین اور امام المتقین جائیں گے پھر ہمیں گبرانے کی کوئی درورت نہیں سرات پڑو محمد عالم میرے دوستوں عزیدوں حدرگوں میں نے پڑھا بھی یہی ہے سنا بھی یہی ہے اور آپ کی شریعت و عزید بھی یہی ہوگی کہ اگر قاتلوں مفتودوں میں دنیا میں خود ہو جائے ہوتی رہتی ہے مقتول کے مارس پانوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ دیت ادا کر دیتے ہیں سلو ہو جاتی ہے کبھی حکومت کر آتی ہے کبھی اہلِ ایمان کر آتے ہیں لیکن یہ قانون فدرت ہے کہ بہنے مقتول کی بہنے اپنے بھائیوں کے قاتلوں سے قدام نہیں کرتا ماں کی مل گئی سلو ہو گئی پس مقتول کی بہنے اپنے بھائی کے قاتل سے لطاب کرتی ہے نہ اس کا سامنا کرتی پتہ نہیں مظلومِ کربلا کی بہنوں کو کیا مجبوری پیش آئی تھی کہ جب یہ لٹا ہوا قاتلہ شام کے قریب پہنچا تو تمام ارسابِ مقاتے نے لکھئے جنابِ زینبِ آلیہ نے شمر سے کہا یا شمرو لیگلے کہا جاتون اے شمر مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے ملون نے پڑی بیلی آزی کے ساتھ دابندے دارا کہو کیا کہنا چاہتی فرمایا تمہیں پتہ ہے کیا بکاونا ہے نہ مارموں کا بلوہ عام ہے ہمارے سروں پر چادر کوئی نہیں کوئی چادروں کا انتظام ہو سکتے تو کر دو لالب نے بڑی بیلی آزی کے ساتھ دابندے دارا یہ سوار پورا نہیں کیا جا سکتا بی بی نے پھر فرمایا اگر چادریں نہیں دے سکتے ہمیں اس بازار سے لے جاؤ اس میں نظارہ کرنے والوں کی بھیڑ کام ہے تاکہ ہمارا پرسہ بچ جائے ظالم نے اس قبیوں لڑھ گیا حکم جا کہ باپو ساتھ کو گھڑی آر وانا دروازہ جو سب سے زیادہ پورا ہنکتا اور سب سے زیادہ بسیع و حریر تھا اسی دروازے سے آل محمد کے نکے وید آفنے کو گزارا جائے جب بی بی نے دیکھا کہ یہ سوار بھی نہیں مانا گیا فرمایا کہ ایک بات اور کرو جس لوگوں کے ہاتھوں میں شہیدوں کے سر ہیں اور وہ ہمارے درمیان میں کھڑے ہیں ان سے قبض یا رسروں کو لے کر آگے نکل جائے تاکہ لوگ وہ مندر دیں اور ہمارا فردہ ہج جائے ظالم رزق کا بھی اُلٹ گیا حکم کیا کہ جو لوگ آگے نکل گئے ہیں جن کی آنکھوں میں سر ہیں جہاں نیزے ہیں وہ ذرا پیچھے آکر محمدوں کے درمان کھڑے ہو جائیں تاکہ ہزاروں لوگ آل محمد کی بیردائی کا مناظروں مصف زہرہ کر سکیں نظارہ کر سکیں یہی بجائے زواروں سے پوچھو چند منٹ پر آتا ہے درمان سے لے کرتا لارتا لیکن چند گھٹوں میں کیوں تے کیا گیا کہ نظارہ کرنے والوں کی اتنی بھیڑ تھی کہ بھی یہ چند نہیں سبزی تھی کبھی اس دیوار کے ساتھ کبھی اس دیوار کے ساتھ یہ بیٹوں کا راستہ گھٹوں میں تے ہوا اور جب یہ چکا ہوا ہے اپنا درمان یدید میں پہنچا امام ذہنالہ پہ دین برماتے ہیں یدید دو کام کر رہا تھا جس کی وجہ جب میں گھٹوں میں انتظار کرنا پڑا ایک شراب پی رہا تھا توترہ شطرہ نے پھیل رہا تھا برماتے ہیں ہمارے شیعوں یہ فیل یدید ہے شطرہ نے پھیلنا کی یدیدی پھیل ہے شراب پینا کی یدیدی پھیل ہے اگر ہمارے شیعہ ہو تو ان کو ہاتھ نہ لگانا شراب وہ شطرہ کے قریب نہ جانا تو ظالم کئی گھنٹوں تن شراب بھی پیتا رہا شطرہ بھی کھیلتا رہا اس کے بعد اس نے ان کو حکم دیا کہ کہنیوں کو لائے جائے انشاءاللہ پھر بجبیات کروں گا کہ بھاڑا بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا لیکن جناب زینہ میں ایک جولہ فرمایا اوہ یزید اس نے پڑھ کر بھی دنیا میں کوئی انقلاب آئے گا کہ میں زینہ و بنت ایڈی تیرے بھر ہوئے درمار میں کچھ ایسے بدبخت کے ساتھ بات کروں دنیا کر انقلاب دیکھنا چاہتے تو آئے اور انقلاب روزگار دیکھے یہ دن سے زہرہ کجا یزید پرید کجا اور بھرے دربار جو اس کے ساتھ بات کرنا کجا اور پھر جاتے کیوں نہ اور بھی کہے دوں جناب فاتمہ بن پھروں سے انہیں جناب سگینہ کی بڑی پہن نے جبلہ کہا اوہ بے شرف بے آیا جزید تیری دخلانیوں کے لیے ٹیوریاں موجود تیری نولانیوں کے لیے چادریں موجود پردیں موجود مبانا کو نبی اصبایا ایڈی و بطور کی بیٹھی آئیں تیرے بھرے دربار میں بے مبنے اور چادر لائی جائیں اگر تیرے دربار میں آ جائیں اور اپنی کو بیٹھیوں کا یہ ہاتھ دیکھیں تو کوئی بنا پیغمبر کی کل مجھے کرتے کیا خود رہے گی اللہ اللہ نباللہ عدل پوک الظالمین وفیہ اللہ نباللہ زینا ظالمو ایمن قللین قللون واخر و دعوانا من الحمدللہ رب العالمین